کہتے ہیں کہ دعا اور یقین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کا مقدر بھی بدل سکتی ہیں اور کبھی کبار خدا اپنا فیصلہ بدل بھی لیتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ سمندر کی طرف جاؤ وہاں تین کشتیاں ڈوبنے والی ہیں اور جا کر ان کو خبردار کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراں حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے ساحل کے پاس پہنچے اور جیسے ہی وہ وہاں پر جاتے ہیں تو اس وقت سمندر بلکل خاموش تھا کوئی کسی قسم کا طفان نہیں تھا کوئی ایسی موج وہاں پر نہیں تھی ساحل بلکل پرسکون تھا اتنی ہی دیر میں وہ دور سے ایک کشتی کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں اور ان کو آواز لگاتے ہیں خبردار کرتے ہیں کہ اے کشتی والو اللہ کا حکم ہے حکم الہی ہے اتات ہو جاؤ یہ کشتی ڈوبنے والی ہے جب وہ کشتی سوار جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سنتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا جو وہ چاہے گا وہی ہو کر رہے گا اور وہ کشتی کو کنارے لگانے میں مصروف رہے کشتی کنارے کے پاس آ ہی گئی تھی کہ ایک اور موج اٹھی جس کی وجہ سے وہ کشتی ڈوب گئی سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتے رہے لیکن ایک اور موج اٹھتی ہے اور وہ کشتی کو بہا کر لے جاتی ہے اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری کشتی بھی سامنے سے ان کو دکھائی دیتی ہے تو وہ پھر حکمیں الہی کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو بھی خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ کشتی میں سوار ہیں خدا کا حکم ہے ہوشیار ہو جاؤ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک اور موج اٹھتی ہے اور وہ اس کشتی کو بھی بہا کر لے جاتی ہے ابھی وہ خدا کی حکمت کو لے کر سوچوں میں گم ہی تھے کہ دیکھتے ہیں کہ تیسری کشتی بھی ان کی طرف آ رہی ہے ان کو دکھائی دیتی ہے وہ ان کشتی والوں کو بھی کہتے ہیں کہ اے کشتی والوں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے آؤ اور محتاط ہو کر آؤ کشتی میں جو لوگ سوار ہوتے ہیں جب وہ یہ سنتے ہیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح خدا کا حکم بھی سچا ہے اور اٹل ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا اور ہم اسی خدا کے بندے ہیں لیکن اس کے حکم کے ساتھ اس کی رحمت پر بھی ہمیں بھروسہ ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی رحمت سے جو مایوس نہیں ہوتا وہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے لہذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کر آ رہے ہیں اللہ ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچائے گا کشتی والوں کا یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں اور جب وہی کشتی باحفاظت کنارے لگی تو تلہ سے پوچھا کہ آپ نے تین کشتیاں ڈوبنے کا حکم دیا تھا جس میں سے دو کشتیاں ڈوب گئیں لیکن ایک کشتی اپنے کنارے پر جا لگی ایسے کیسے ممکن ہوا تب ہی ارشاد باری تلہ ہوتا ہے کہ اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا انہوں نے نہ صرف میرے حکم کو تسلیم کیا تھا بلکہ میری رحمت کو بھی آواز دی تھی بھروسہ کیا تھا اس پر پورا توقل کیا تھا تو اسی لیے یہ کشتی میری رحمت کی وجہ سے بچ گئی اور فرمایا کہ جو بھی میرے در پہ آکے میری رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے میں اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ارش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے یہ ہے خدا کی رحمت تو جب وہ اپنے فیصلے اپنی رحمت کی وجہ سے آپ کے بھروسے کی وجہ سے آپ کے توقل کی وجہ سے بدل سکتا ہے تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا یا آپ کو قبول نہیں کرے گا اتنی بڑی ذات ہے وہ بے شک میرے خدا کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو سکون دے سکے اور جو آپ کو محبت کرتی ہو محبت کرتی ہو